السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ایک انڈین خاتون کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں حلالہ کے نام سے لڑکیوں کا ریپ ہو رہا ہے تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر زاکر نیک صاحب کی زبانی کے موجودہ زمانے میں مروجہ جو حلالہ ہندوستان میں ہو رہا ہے اس کا طریقہ کا کیا ہوتا ہے اور وہ شرعان جائز ہے کہ یا نہیں یہ بڑا ہندو مسلمان کو کل سے کمپیر کیے جارہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کرو ہندو میں دوسری شادی کر دے تو مرد کو جیل بھیج دے بولو دوسری شادی مولانا نہیں کر سکتے جیل بھیج دے آج منٹیننس کی بات کر دے انہوں نے میں ایک سیکنڈ بائی جل الفاظ چھوڑو یہاں مہلاو کا دیکھ ہو رہا ہے مہی صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لئے یہ سوال ہے سوال ابھی دھوڑا ہے جواب دے رہا ہوں میں یہ لوگوں کو غلط فہمی ہیں کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے قرآن میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھے اسے لے کے دو سو بیالیس تک طلاق کے پورے ڈیٹیل دیا گیا ہے کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ اس میں سمجھوتا ہونا چاہیے نہیں ہوتا ہے تو get an arbitrar ایک بڑے کو بلاؤ شوہر کے طرف سے بیوی کے طرف سے سمجھوتا کرو نہیں ہوتا ہے تو طلاق بولنے کے بعد عدد کے تین ماہاں ہے قرآن میں لے گا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھے کہ تین ماہ تین مہینے تین مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو سکتے طلاق نہیں ہوتا ہے لیکن اگر تین مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور ایک سال بعد انہیں خیال آتا ہے ہرے ہم نے غلط کیا ہم پھر سے شاید ہی کرنا چاہتے تو قرآن کی آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو باتسیس دو نوٹ پریونٹ دو وومنٹ دو مہینے دو مہینے دو مہینے دو مہینے آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے لیکن نیا نکاح نیا مہر نیو میریج نیو مہر نو 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 what you are saying is a misconception I'll come to it لوگ سمجھتے حلالہ کی ضروت ہے حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن مہینے اس کے پر آنگا لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندگی بسر کرتے ہیں تین چار سال بار پھر سے کچھ نائج صفا کی ہوتی ہے پھر سے طلاق وہی طریقے سے سمجھتا کرو بڑے کو لکھا ہو طلاق بولو تین ماہ رکھو پھر جاؤ پھر سے دو سال بات یاد آتا ہے نیا واپس سے رہیں گے پھر سے شادی کر سکتے بقرا سنانمہ دو آیت نمہ دو سو سیس میں کہتے کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل اس کے بعد آپ پھر سے میاں بھی بینے بڑے جب تک آپ تھرڈ کونے میری کرے اس میں کیوں یہ شادی بیا گڑڈا گڑی کا کھیل تھوڑی ہے بچپن میں گڑڈا گڑی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو ایک دن میں دس بار شادی کر سکتے بڑا بنو یہ زندگی گڑڈا گڑڈی کا کھیل تھوڑی ہے تین مہینے لگتا ہے طلاق کے لئے اتنا ٹائم لگتا ہے پرائیویٹ میٹنگ پھر بڑے لوگ سے میٹنگ پھر تین ماہ پھر جڑو پیار سے ایک دوسرے پہ کیچرمو تجھالو پھر شادی کرو میں نے میری زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا جو صحیح تحیح کیس ہے تیسری بار طلاق ہوا میں دیکھانے بھی تک ایک بار ہوا دیکھا ہوں گا دو بار تیسری بار تو دیکھا ہی نہیں یہ اگر آپ گڑڈا گڑڈی کا کھیل کرتے تو پھر ایک بار آپ نے ریجیک کیا دو بار ریجیک کیا تھرڈ بار فائنل پھر آپ دوسرے سے شادی کرو آپ پلان نہیں کر سکتے آپ دوسرے سے شادی کرو اور رو اور پھر پتا لگ آپ کو میں پہلے شوار سے ناراستی صرف دن میں چھ گھنڈا دیتے تھے یہ نیا شوار تو دو گھنڈا دیتا ہے تو پہلا والا اچھا تو ڈال اٹے کا بھاؤ مانوم پڑے گا میری ماں مجھ سے کہتے تھی مارکٹ جائیں گے تو ڈال آٹے کا بھاؤ ڈال اور آٹے کا بھاؤ آپ سمجھے نا تو ہو سکتا ہے کیا معلوم پڑا مہیں میرے شوار سے جھگڑا کرتی تھی وہ بھی کہیں گی معلوم پڑا کا نیا شوار تو پڑانے والے سے باتتر ہے آپ سمجھے نا اور پھر اگر نئے والے سے ڈیووز ہوا سیم طریقہ آپ اس میں سمجھو تھا پلاننگ نہیں اگر پلاننگ کریں گے کہ ایک رات تمہارا سوں گا اور پھر طلاق دینا یہ حرام ہے آپ سمجھے نا یہ کچھ لوگ کرتے ہیں میں جانتا ہوں مسلم معاشرے میں وہ حرام کرتے ہیں پلاننگ کرنا تمہارا شوار بنوں گا ایک رات بار طلاق دوں گا پھر تم شوار شادی کرنا یہ حرام ہے کچھ لوگ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں قرآن میں سانے لکھ لیں تو اگر تیسری بار طلاق کے بعد یا پہلی طلاق کے بعد بھی پہلے بار طلاق دیے دوسرے سے شادی کیے پھر پتا لگا ہے سائی نے تو واپس جا سکتے آپ سمجھے نا تو یہ جو ہے ضروری ہے تھرڈ پارٹی کے پاس جانا اگر تین بار صحیح طریقے سے طلاق ہو تو اسلام میں اتنی چھوٹے ماشاءاللہ اور اتنا صحیح مذہب ہے it is the most practical way of life hope that answers the question بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ my name is زاہید احسان by profession i am a tailor my question is is muslim woman is libel for the maintenance long life after divorce بھائے صاحب کا سوال ہے کہ اسلام میں خواتین کو طلاق کے بعد ڈیووز کے بعد لائف لاغ مینٹیننس ملتا ہے کیا اسلام میں جو حقوق ایک خواتین کے وہ احمدللہ اتنا اچھے ہے کہ تمہارے لائف لاغ مینٹیننس اچھے انڈین لاؤں میں لائف لاغ مینٹیننس ہے کچھ سال پہلے کتنا دیتے تھے چار سو پانچ سو روپی اور کتنا ابھی درہ بڑھ گئیں گا وہ کیا ہے اسلام میں مہر ہے مہر مطلب شادی کے ٹائم پہ ہی مہر مقرر کر سکتے قرآن کے آیتے کہ آپ سونے کا پار بھی دے سکتے کون سے انڈین کوٹ میں سونے کا پار دیتے لائف لاغ مینٹیننس تو اسلام کے اندر مہر ہے مہر کے کئی وجہ ہو سکتی وہ مہر لے کے اپنے والدن کو دے سکتی ہے اپنے لئے فیچر کے رہ سکتی ہے طلاق کے بعد کام آ سکتا ہے لیکن جب طلاق ہوتا ہے تو عدت کے درمیان جو تین مہاں ہیں اس کا مینٹیننس شوہر دیتا ہے اگر ماں پیٹ سے ہے تو جب تک وہ بچہ جنم دیتے اس ٹیم تک اس کا مینٹیننس بھی ہوتا ہے اور اگر بیوی کے پاس بچے ہے تو جب تک بچہ بالک ہوتا ہے اس ٹیم تک بچے کا مینٹیننس شوہر دیں گا لیکن لائف لاغ کیوں نہیں کیونکہ اسلام میں مہر تو اس کا ہے وہ مہر کچھ بھی پوچھ سکتی ہے اگر کم پوچھتی تو اس کی غلطی مہر تو مل گیا ہے کیونکہ ڈیووس ہونے کے بعد عورت واپس سے نہیں شادی کر سکتی اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے کہ سب سے بہترین وہی چیارٹی میں جو ماں باپ اپنی ڈیووس بیٹی کو اچھے سے دیکھ بال کرتے تو ماں باپ دیکھ بال کر سکتے بھائی کر سکتا ہے بھائی نہیں کر رہا تو معاشرہ کریں گا معاشرہ نہیں کر رہا تو اسلامیک سٹیٹ کریں گے اور اگر کہیں گے کہ شوہر کو دینا چاہئے تو مجھے ایک نیا لیکچر دینے پڑے گا منز رائٹس ان اسلام آدمی کے حقوق کیونکہ imagine اس کو مہر بھی دینے کا ہے اددہ کا مینٹینینٹ بھی دینے کا ہے لائف لانگ بولیں گے وہ نئی شادی کریں گا اس کو نیا مہر دینے کا آدمی پہ ظلم تھوڑی کرنا چاہتا اللہ دالہ تو آدمی جب مہر دیا اگر ڈیووس ہو گیا عورت کا تو اتنے خیال رکھنے والے لوگ ہیں باپ ہے بھائی ہے بیٹے ہے معاشرہ ہے وہ نئی شادی کر سکتی اس کا نیا شوہر کو دوسرا مہر دیں گا یہ آدمی جو ڈیووس ہو گیا وہ جب نئی شادی کریں گا اس کو نیا مہر دینے کا تو نیا مہر دینے کا پرانے بیوی کو مینٹین کرنے کا تو مجھے نیا لیکچر دینے پڑے گا منز رائٹس ان اسلام آدمی کے حقوق تو اللہ تعالیٰ جسٹ ہے برابر ہے عورت اوچھی نے آدمی سے آپ سمجھے نا تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحیح انتظام کیا ہے لیکن خواتین کا خیال بھی رکھائے کہ اگر اس کو ضرورت پڑے تو معاشرے کے دوسرے لوگ اس کا خیال رکھیں گے ناظرین آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے تو اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیتا ہے تو ایک اور تین طلاقوں میں بڑا فرق ہے ڈاکٹر صاحب نے جو طریقہ کارو بتلایا ہے کہ طلاق ہو گئی پھر اس کے بعد عدت کے اندر روجو کر سکتے ہیں پھر طلاق ہو گئی پھر عدت میں روجو کر سکتے ہیں پھر طلاق ہو گئی اب تیسری طلاق کے بعد پھر دوبارہ نکاح ان کا اپس میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ تھرڈ پارٹی سے نکاح نہ کیا جائے تو بات یہ ہے یہاں پر جو مقصود ہے وہ ایک طلاق ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی بیوی کی عدت میں جو کہ تین حیز ہے تین منسز ہیں اس میں روجو کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے اور اسی طرح روجو کرنے کے بعد اب اس کو دو طلاق کا اختیار باقی رہے گا پھر یہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے پھر اس کو ایک طلاق دے دیتا ہے تو اب اس کو عدت میں پھر رجو کرنے کا اختیار ہے اب وہ اختیار اپنا وہ حصول کرنے کے بعد اگر وہ دوبارہ رجوع کر لیتا ہے تو اب اس کے بعد ایک طلاق کا اختیار باقی رہتا ہے اب تیسری طلاق اگر یہ جب دے دیتا ہے تو پھر اب میہم بیوی یہ آپس میں طلاق مغلضہ ہوگی اب آپس میں یہ نئے ماہر نئے نکاح کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے جب تک یہ خاتون کسی اور سے نکاح کرے اس کے بعد جو آج کل مروجہ حلالے کا طریقہ چل رہا ہے کہ لوگ پیسے لے کر حلالہ کرتے ہیں نکاح کیا اور یاد گزاری اور اس کے بعد فوراں طلاق دے دی یہ حرام ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کوئی ہمیں ثبوت اور حقیقت نہیں ملتی ہاں ان کا نکاح ہوگی آپس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں خوشی خوشی پھر ان کا آپس میں نبار نہیں ہوا تو وہ طلاق دے دیتا ہے پھر یہ خاتون اپنی عدد پوری کرتی ہے اور پھر یہ اگر پہلے آدمی سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو پھر اس کا نکاح ہو سکتا ہے لیکن مروجہ جو حلالہ ہے اس کی کوئی حقیقت شریعت میں نہیں ہے ہاں ایک بات رہ گئی ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقے ایک جگہ پر دے دیتا ہے ایک ہی مجلس میں وہ اس کہہ دے میں تمہیں تین طلاقے دیتا ہوں تو اب اس کی تینوں طلاقے ختم ہو گئی ہیں اب یہ اپنی اس عورت سے عدد میں رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ تین ہو گئی ہیں تو اس لیے اگر اگر شخص تین طلاقے دے دے گا تو اس کی عورت مغلضہ ہو جائے گی اب رجوع کھاک اس کو نہیں ہے ایک طلاق کے بعد رجوع کھاک ہوتا ہے